ملتان ٹیسٹ کا پہلا دن پاس 328 رنز بنا لیے ساو شکیل 3500 نصیم شاہ بغیر کوئی رنز بنائے کریس پر موجود ہیں کپتان شان مسعود نے 151 اور عبداللہ شفیق نے 102 رنز بنائے انگلینڈ کی طرف سے گز اٹکنسن دو کرس ووکس اور جیک لیچ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کپتان شان مسعود 151 اور عبداللہ شفیق نے 102 رنز بنائے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے ابتدائی روز پاکستانی بیٹرز ڈٹ گئے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ٹاس جیت کر شاہینوں نے پہلے بیٹنگ لائن کو آزمانے کا فیصلہ کیا تہاں موپنر سائیم عیوب چار کے انفرادی اور آٹھ کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہو گئے بعد میں کپتان شان مسعود اور عبداللہ شفیق نے چارج سنبھالا دوسری وکٹ پر 250 رنز کی شراکت قائم کی عبداللہ نے 102 رنز بنائے انہوں نے ٹیسٹ میں اپنی پانچویں سنچری سکور کی شان نے 151 رنز کی شاندار ایننگز کھیلی چار سال بعد کیریئر کی پانچویں سنچری داغی سابق کپتان بابا رازم 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے انگلینڈ کی جانب سے گس اٹکنسن نے دو کرس ووکس اور جیک لیچ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی سعود شکیل پینتیس اور نسیم شاہ صفر کے انفرادی سکور سے دوسرے روز کا کھیل آگے بڑھائیں گے